بہت سید جو ہے اصل میں بیسیک لی جو ہے یہ آپ کی سوزش ہے جو گرم چیزیں گرم غزائیں گوشت زیادہ استعمال کرنے والوں کو یا چمڑے کی گدی رکھنے والوں کو زیادہ بیٹھنے والوں کو یہ ہو جاتی ہے یہ سوزش ہو جاتی ہے جس سے اندر بدگوشت پیدا ہو جاتا ہے جو مس سے کہنا ہے اچھا یہ دو کسی بھی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے بادی جس میں ہوا اور گیس ہوتی ہے اور سوجن آ جاتی ہے اور ایک ہوتی ہے خونی جس سے مسوں میں مسام پیدا ہو جاتے ہیں جس سے خون آنے لگتا ہے اچھا اس کے مقصد بھی نسکر بہت ہیں تارہ میرہ تخمہ تارہ میرہ اگر اس کو پیس کے رکھ جائے آج یاری چونکہ سبا شام استعمال کی جائے تو بادی بابا سکر میں کوئی لگات بھی جاتے ہیں اچھا اس میں خاص طور پر قبض رہنے لگتا ہے لوگوں اور جہاں جن کو زیادہ عرصے قبض رہے ان کو بابا سکر پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں گویا قبض کا خیال لکھا جائے کہ قبض نہ ہو جائے اسی طرح انجیر بھی پانی میں رات کو دھگو گئے صبح کو کھانا نہ ہر مو اس کا بابا سکر پیدا کرتا ہے اچھا اسی طریقے سے اگر کسی کو خونی باباسی ہو اور بادی دونوں کے لیے میں بتا رہا ہوں مغزق کرنجوا ایک پھل آتا ہے اس کو توڑ کے اس کا شلکہ الگ کر دیئے اور اس کا گودہ الگ کر دیئے اور کچھور ایک گوٹی ہے نر کچھور جیسے ہلدی نہیں ہوتی ہی کچھور ہلدی کی طرح ہوتا ہے یہ دونوں ہم وزن لے کے پیس کے رکھ لیں اور اگر چاہے تو پانسوں میری کے داخل کیپسول بھر دیں ایک صبح اور ایک شام کھائے خونی اور بادی دونوں باباسی سے جاتے ہیں سبحانہ اور یہ بہترین اس کا ہے یعنی کہ میرا آزنا ہے میرے مطلب کے اکثر استعمال ہوتا ہے اور جن کو صرف بادیوں وغیرچہ تخت میں تارہ میرا بھی استعمال کریں گے تو بہت مفیق فائدہ مل جاتا ہے اچھا اس میں مولی کا اچار بھی ہوا فائدہ مل جاتا ہے اچھا اگر مولی کا اچار استعمال میں رکھا جائے اپنے تو اس مر سے بھی اجاز مل جائے خون اگر شدید آتا ہے اجابت کے دور پھر اس کی روک تھام کے لئے اگر خون شدید آ رہا ہوتا ہے ایک چکی ٹارٹری جو ہے نا وہ استعمال کرنی جائے انہی نسخ آجات میں نہیں نہیں ویسے ہی تو خون بند ہو جاتا ہے اچھا اچھا اس کے علاوہ پھٹکری طویل پہ کھیل کر کے اور اس کے بلاور بزن گیرو بلا کے اگر اس کی آجی چنٹی کھائی جائے چائے کی چوتھائی جسا تو بھی خون فارن بندے جاتا ہے ٹھیک یہ خون بند کرنے کے لئے اس کے لئے لیکن ٹارٹریز آم طول میں فارن مل جاتی ہے جی تو ایک لازم بلاد کو گھر میں تو ہوتی ہے اتنی تو اٹھا کے کھالے اگر بہت زیادہ شدید ہے تو اس کے لئے بہترین عمل ہے جیسا ودنیاں گھر میں ہوتا ہے جی وہ پانی سے پھانے جائے جیسے پکی پھانے جائے دوسری بات خونی بواسیر کے لئے انہار کا چھلکہ بھی بڑا مفید ہے انہار کا چھلکہ پیس کے رکھ لیں تو خون کو دو دن خورا کے بند کر دیتا ہے بہترین شدید آ رہا ہے اور بے ضرار ہے آدھا چمچہ اس کو پیس کے پوڑا بنا کے آدھا چمچہ صبح شام کھائے تو جو خون نکلتا اس کی کمری کو بھی پورا کر دیتا ہے اور خون کو فوراً بند کر دیتا ہے اگر کوئی جارسے اس کو اپنے سنوال میں رکھے تو خونی بواسیر کے جان چھل جائے سبحانہ بہت اچھی ہیں دوسری سبحانہ